جیسے کہ حدیث میں ایک مردبہ ایک بہت گناہگار چلکس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم اپنا گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دو تو اسے پتہ چلتا ہے کہ سچائی ہر اچھائی کی بنیاد ہے اب میں اسی کے ساتھ ڈاکٹر عمران احمد خان صاحب کو منعو کرتی ہوں نحوذن صلی اللہ الرسولین کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللذین آمنو فو اہم خسکو و آلکم نعرہ حدک اللہ منعزیم ربی شاہری صدری و یسر لیم دیواہم رب دتا من لسانی یقو فولی ربی یسر ولا تواثر و تامیم بالخیر ذمہ دار خواتین جیائیوں کے ذمہ داران جیائیوں کی ممبر شیڈر سرکل کی ممبر طالبات اور خواتین حضرات السلام علیکم و حسن اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رحمت اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اپنے بچے ہماری اپنی نسلیں یہ جیائیوں سے واپس تھا ہیں اور جو معصوم بچے بچیاں ہیں وہ چلڈرن سرکل سے واپس تھا ہیں مطرم سامائی آپ حالات سے داخبر ہیں اب حالات ایسے تیزی سے بگل رہے ہیں جس کا علم جس کی واقفیت جس سے آگا ہی ہمارے معصوم بچوں کو ہروتی جا رہی ہے کل تک یہ معصوم اسے ناشت نہ ہوا کچھے لیکن اب سوراتحال یہ ہے کہ یہ بچے بھی اب اس حالات کے تبدیلی کو محسوس کر رہے ہیں اس نام اور مسلمانوں سے متعلق حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں جس کا علم بریل بحثت والدین والدہ کو جو ہونا چاہیے اور والد کو جو ہونا چاہیے اور اگر ہم کو یہ احساس ہو جائے کہ بلکس ہمارے ملک میں جو سورتحال ہے اس پر ہماری کتنی عذر ہے تو پھر ہمارے لئے یہ آسان ہو جائے گا کہ ہم اپنے اولاد کو اپنی نسلوں کو کیسے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے راضی کر سکتے ہیں ان کے لئے کیسے ماحول پرام کر سکتے ہیں یہ بہت اہم ذمہ داری ہے بالخصوص والدین پر کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی خدود پر ان کی تربیت کا سامان پرام کریں آپ میں سے کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ آگ میں چل جائے اور اگر آپ میں اتنی جورت اور جسارت ہے تو کل یہ ابھی گھر جا کر اپنے بچے کے ہاتھ پر آگ کا ڈھیک لے رکھ دی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ماں اسی شخت دن ہوگی کہ اس کا بچہ اس کے ہاتھ پر آگ کا چھالہ بھی آجائے آبلا بھی آجائے تو آپ اندازہ لگائیے کہ کل روزے محشر جب یہ دنیا کا حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ اگر خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا ہماری اولاد ہماری نسلیں جہنم کی آگ کے حوالے اگر ہو جائے تو آپ بتائیے کہ ہم بہنسیت والد ہیں کیسے اپنے بچوں کو اس حال میں دیکھ سکیں اس لئے بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں اشارت فرمائی کہ اے ایمان لانے والو اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اس کا مطلب کیا ہے آپ کو اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں اپنی بستی میں اپنے تعلیمی اداروں میں اپنے مساجد میں اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں ایسا اسلامی ماحول پروان چڑھانا پڑے گا کہ ہماری بچے اس اسلامی ماحول میں اس اسلامی ایٹموسفیر میں سانس دے سکیں ان کی تربیت اس اسلامی خطوط پر ہو سکیں میں یہاں بیٹی ہوئی تمام خواسی تمام ماہوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو محسوس کیا اور اپنے بچوں کا ہاتھ جی آئیو کے ہاتھ میں ہماری بچیوں کے ہاتھ میں دیا ان کو چلڑن سرکل کے حوارے سے ان کو سنبھالا جائے ان کو سنبھالا جائے ان کی دینی تعلیم تربیہ اس کا فرامن پرہم کیا جائے آپ بہت خوش نصیب مائے ہیں جن کی بچیاں یہاں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں آپ نے تو اتمنان کر لیا اور ہم آپ کو اتمنان دلاتے بھی ہیں کہ گرز اسلامی کا ارگنائزیشن جی آئیو کی جو ہماری ذمہ داران بچیاں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی بچیوں کو اسلامی خطوط پر تربیت کا ماہول فرام کرے گی آپ خود بھی اپنی بچیوں کو اپنی نرسلوں کو یہاں لاکر چھوڑیں اور پھر مطمئن ہو جائیں کہ انشاءاللہ آپ کی بچوں کی صحیح خطوط پر تربیت جاری ہے لیکن اسی کے ساتھ میں میں تمام جو یہاں پر مائے ہیں جو والدہ یا میٹھی بھی ہیں تمام سیار ہماری بڑی لڑکیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود بھی ایک ایسا ماہول کیلئے کریں کہ ہمارے ساتھ میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہماری نوجوان لڑکیاں ہماری طالبات کالیجز میں جو مسائل ہیں ہمارے گلی کچوں میں جو مسائل ہیں ہمارے محلومیں خاندانوں میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے آپ خود بھی تو سوچیں کہ جو کچھ مسائل سر اٹھا رہے ہیں مسائل کی وجہ کیا ہے اور آپ اس کے روکنے کیلئے کیا کام انجام دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات بتائیں چھوٹے پنسے ہی اس لئے کہ بچوں کا ذہن پورا کاغذ ہوتا ہے اب یہ تو آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہیں گے کہ اس کورے کاغذ پر کیا لکھتے ہیں ہم اس کورے کاغذ پر اللہ اور اس کے رسول کے حکامات لکھتے ہیں یا میوزک کی دھن پر ناچنے اور ناچنے والیوں کی کسی اتحانیاں لکھتے ہیں یا آپ کو کہہ کرنا ہے ہماری وہ ماں جو گھروں میں بچوں کو میوزک ٹی وی پر دیکھتے ہوئے تھرکتا ہوا ناچتا ہوا خوش ہوتی ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکامات اپنے بچوں کو بتا کر خوش ہونا چاہیے نہ کہ کائپری نہ کائپ اور سلمان تھان کے ناچنے کہ ان کے معصوب بچے ناچنے تو اس پر وہاں تعلیہ ہو جانا چاہیے آج ہمارے سماج میں یہ ہو رہا ہے اگر ماں اپنے بچوں کو ناچتا دیکھ کے خوش ہو ان کی واوا کریں ان کو ستائش کریں ان کو شباشی دیں مہمانوں کے سامنے ان کو پروجیک کریں کہ بیٹے اس گانے پر ناچ کر دکھاؤ تو آپ کو افسوس کرنا پڑے گا کہ ہماری نسوں کی حفاظت نہیں ہو چکتی آج ہماری یہاں بچیوں نے ڈرامے پیش کرے اطرانے پیش کرے ایکشن میں اڑھوڑنے یہاں پہ بہت سارے ہم درست ناچ پیش کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایسے بنیں یا بھی یہ کہ پھیٹروں کے پردوں پر ناچنے والے جیسے آپ کی بچے بنیں یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے ہم نے پلیٹ فارم فرام کیا ہے جماعت اسلامی کے نام سے پلیٹ فارم فرام ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے مردوں کو جماعت اسلامی کے حوالے کریں ہم نے خواتین کی ونگ بنائیے حلقہ خواتین آپ خود اس میں شامل ہو اور اپنی دنیا اور آخرت و سوال میں کی فکر کریں ہم نے نوجوان لڑکیاں اور طالبات کیلئے جی آئیوں فرام کا اسٹریج فرام کیا ہے آپ اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو لاکت جی آئیوں کے ہاتھ میں دیں کہ ہماری ان بچیوں کی تعلیم اور تربیت آپ کریں ہم نے نوجوان لڑکیاں لڑکوں کے لئے طلبہ کے لئے ایس آئی او فرام کیا ہے یہ اسٹریج آپ کے پاس میں آپ لاکے وہاں اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو دیں کہ ان کی صحیح خطوط پر تربیت کی جائے ہم نے معصوم بچوں کے لئے چرڈرن سکل بنایا ہے اور یہ علامت آپ کے سامنے ہے جو آپ دو بجے سے اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم نے ہر سطح کے لوگوں کے لئے یہاں پر کلیٹ فارم فرام کیا ہے بس ضرورت آپ کی ہے کیا آپ اپنے خاندان میں اپنے خبیلے میں اپنے جاننے والوں میں اپنے دوست احباب میں اپنے رشتداروں میں کیسے آپ اسلامی ماحول پروان چڑھا رہا چاہتے ہیں یہ چھوٹا چھوٹا عمل آپ کا ایک دن ایسا یقیناً ایسا آئے گا کہ کل اللہ ہم کو اپنی ان نوجوان نسلوں کے ساتھ میں کل اللہ ہم سے خوش ہوگا ہماری دنیا بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور کل آخرت نے بردادان کو اپنے جنت سے نواز دے گا موطرم خواتی اور موطرم مرد حضرات میں آپ سے بس یہی انتماس کرتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا چاہے کتنا ہی ہمارے خلاف سازشیں کریں دنیا چاہے پوری دنیا لیوکر ہماری مخالفت کریں پوری دنیا ہماری دشمن ہو جائے لیکن جب تک آپ کے سروں پر اللہ کا ہاتھ ہے جب تک آپ کی پشت پر اللہ کا ہاتھ ہے انشاءاللہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگا سکتا یہ حوستہ رکھئے ہمارے بچوں کے دلوں میں یہ بات ڈالیے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ماحول چاہے کتنا ہی شدید ہو کتنا ہی خلاف ہو لیکن جب ہم دین پر اللہ اس کے رسول کے بتائے طریقے پر عمل کر کے بھی زندگی بسر کریں گے تو یقیناً اللہ ہر موڑ پر ہمارے ساتھ ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جس کے ساتھ اللہ کی نسرت ہو اس کی مدد ہو اس کو دنیا کو کوئی بگاڑ نہیں سکتی دنیا چاہے کچھ بھی کر لے ہم انشاءاللہ اپنے نسلوں کے صحیح اسلامی خطورت پر تعلیم اور تربیت کا ماحول پرام کریں گھروں میں گھر کو اسلام کی ماحول بنائیں اگر آپ کے پاس میں ٹی ویاں چوبیس گھنٹے جاری ہیں چل رہی ہیں تو اس پر آپ کیسے پردہ ڈال سکتے ہیں ٹی ویاں کو کیسے پردہ پیرا سکتے ہیں رشبہ گوھر کریں اس سے کتنا رخصان ہوتا ہے اس کو انگیز کریں ہماری بچیوں اور بچوں کو جو بہت بہت خیز رسلے ہیں کل یہی آپ کا اور ہمارا مستقل لیں کل یہی دنیا میں اسلام کو ریفرزن کریں مالے ہیں کل یہ اسلام کی نمائندے بن کر آنے والے ہیں لوگ بتائیں گے کہ یہ ہے مسلم خاتور یہ ہے مسلم نوجوان لڑکی یہ ہے اسلامی سمات اگر ہم نے یہ نمونے پیشنے کیے تو آج تین طلاق کا مسئلہ ہے ہماری نوجوان بچیوں کے ساتھ میں چھڑ کھانی کا مسئلہ ہے مسلم نوجوان بچیوں کو عشق اور معاشی کے لالت میں لوگ بھگاڑ لے جا رہے ہیں یہ مسائل ہیں اور بھی ایسے بہت سارے مسائل ہیں یہ پہاڑوں کی مانن سر اڑھائے آپ کے سامنے کھڑے رہیں گے اگر آپ نے آج کا موقع کم آیا تو پھر اللہ بھی ہم کو معاف نہیں کرے گا اور اس طرح سے دنیا اور آخرت ہماری برباد ہو سکتی ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنجید کی سے گوھر کریں یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہماری نئی نستوں کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نئی نستوں کو صحیح اسلامی ماحول ملے تو اس کے لئے آپ کو تیار ہونا پڑے گا جی آئی او کا یہ پرگرام اس بات کی آپ کو دعوت دیتا ہے ہم نے آپ کیلئے مواقع فرہم کیے ہیں یہ اللہ نے ایک سنیرہ موقع ہم کو دیا ہے ہم اپنی نوجوان نستوں کو لاکھیں ہمارے پاس دیں اور پھر آپ اتنان رکھیں کہ انشاء اللہ ہم ان کا صحیح اسلامی خطوط پر ان کے رہنوائی کریں گے ان کی تعلیم کا تربیت کا ان کو سوارنے کی کوشش کریں گے یہی ہمارا خلقہ سرمایہ آخرت بھی ہوگا اور سرمایہ دنیا بھی ہوگا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملت اسلامی کی حفاظت فرمائیں تمام عالم میں جہاں جہاں مسلمانوں کا ظلم زیادہ تھی اور اللہ اس کے ہماری حفاظت فرمائیں عالم اسلام میں عمل سکون شانتی پیدا فرمائیں اسلام اور مسلمانوں کو سرکرہ سربلندی اور خوصلہ آتا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیہ آریت فرمائیں آمین یا رب العالمی و آخری دعاون اور اپنے دلیدان رب العالمی